عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ریکلائش اپ سولائزیشن میں آج ہمارا آخری لیکچر ہے اور آج ہم بیسی کلی کریٹسائز کریں گی ہنگ ٹینٹن کی تیری کو یا نہیں ریکلائش اپ سولائزیشن کو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہنگ ٹینٹن کہتے ہیں کہ کلچرل آئیڈنٹی جو ہے یہ ایک انٹیگرل پارٹ ہے یا رہا ہے ہیسٹری میں ہیمن سوسائیٹی کا یا ہیمن نیچر کا تو آج کل وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ایک انٹیگرل پارٹ رہا ہے لیکن آج کل اس طرح ہے کہ یہ یہی کلچرل آئیڈنٹی کی وجہ سے یہ اتنا فوکس اس چیز پر ہوا ہے کہ آج کے بعد یا فیوچر میں سوسائیٹیز ایک دوسری کے ساتھ اگر لڑیں گے تو وہ کلچرل آئیڈنٹی کی بیسیز پر لڑیں گے لیکن بیسی کلی وہ یہ ایکسپلین نہیں کر رہے کہ کیوں اس طرح ہے یہ آج کل کی سوسائیٹی کیوں کیوں ڈیفرنٹ ہے پچھلے جو سنسریز گزر چکے ہیں انہی ادوار سے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ بھی نہیں اسکلین کر رہے کہ آج کل کے سوسائیٹی یا آج کل کی پر ایسپلی کلچرل آئیڈنٹیٹی ہے یہ کیوں ڈیفرنٹ ہے جو پچھلے ادوار میں رہی ہے لوگوں کی یا ہیمن سوسائیٹی کی اس دیفرنس کیا ہے دونوں کی درمیان تو اسی کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈیفرنٹ ہم نے نظر آ رہا ہے نکلائش اک سولائیزیشن میں دوسری بات یہ ہے کہ کلچرل آئیڈنٹیٹی کے علاوہ بھی لوگ جو ہے وہ ویلیو دیتے ہیں وہ پر ایسپل پسند کرتے ہیں لوگ پر ایسپل جسٹس کو سلپ ریسپیکٹو یا لوگ ریسپیکٹ دیتے ہیں دوسری لوگوں کو بھی لیکن اور بہت سی اس طرح اور بھی چیزیں ہیں جس کے لئے لوگ جو ہے وہ جنگے کرتے ہیں یا لڑتے ہیں لیکن سب سب پر ایسپل کلچرل آئیڈنٹیٹی نہیں ہے یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کلچرل آئیڈنٹیٹی کے علاوہ لوگ جو ہے وہ ویلیو دیتے ہو لوگ جو ہے وہ پیار کرتے ہو دوسری چیزوں سے یہ سب پر ایسپل فیعت اور فائملی کی بات یا کلچرل آئیڈنٹیٹی نہیں ہے جو سب سے زیادہ لوگ جو ہے وہ توجہ دیتے ہیں یا سب سے زیادہ لوگ کلچرل آئیڈنٹیٹی سے پیار کرتے ہیں بہت سی اور بھی چیزیں ہیں جس کے لئے سوسائیٹیز میں لوگ جو ہے وہ لڑتے ہیں لوگ جو ہے ان سے پیار کرتے ہیں سب کلچرل آئیڈنٹیٹی نہیں ہے تو یہاں پر بھی ہمیں ڈیفیک نظر آ رہا ہے ہنگٹنٹن کی اسی چیز دکلائش اپ سیولیزیشن میں ہمیں یہ ڈیفیک نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے وہ جو ازیوم کرتے ہیں کہ کلچرل آئیڈنٹیٹی جو ہے ایک سپیریر پلیس جو ہے وہ اچھو کر ایک کے لوگ دیتے ہیں ایک سپیریر پلیس کلچرل آئیڈنٹیٹیو کو تو اس طرح نہیں ہے بہت سے چیزیں اور بھی ہیں جو جن سے لوگ جو ہے وہ پیار کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہ نیچر اور کلچرل کنفریکٹ کی جو جو بات ہے وہ بیسیکلی وہ ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ کیوں اس طرح ہے کہ بیسیکلی کلچرل کنفریکٹ کے جو جو سالڈ آرگومنٹس ہیں جو سالڈ قاضیز ہیں وہ ہمیں نہیں بتاتے اور یہ بھی ہے کہ اگر ہم صرف اور صرف کلچرل پر ہی ہم کنسنٹریکٹ کریں تو یہ ہم نہیں جانتے کہ کس طرح یہ کلچرل کنفریکٹ کیس طرح ہوگا یا کون کون سے سالڈ آرگومنٹس ہیں جس کی ذریعہ ہے کون سالڈ قاضیز ہیں جن کے وجہ سے صرف کلچرل پر ہی ریاستے لوگ جو ہے یا ہیومن سوسائٹیز کی درمیان یا ہیومن سوسائٹیز میں ایک انفریکٹ ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح ہے کہ کلچرل آئیڈنٹیٹی یا کلچر ایک اس طرح چیز ہے کہ ایک تو یہ لوگ جو ہے وہ ڈیفائن نہیں کرتے ہموجنس جو ہے وہ لوگ وہ نہیں دیکھتے کلچرل آئیڈنٹیٹی کو کچھ ایک کچھ مختلف ہر ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے سوسائٹیز ہیں بہت سے لوگ اور بہت سے لوگ اور بہت سے سوسائٹیز جو ہے وہ ریفائن کرتے ہیں کلچر کو مختلف انداز سے مختلف انگل سے دوسری بات یہ ہے کہ کلچرز اکثر اس طرح بھی ہو سکتی ہیں کہ اس سے ایک خاص ٹولے کو ایک خاص گروپ کو جو ہے وہ فائدہ ہو لیکن زیادہ تر اس طرح بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ اسی کلچر کے خلاف جو ہے ایک سرگل میں ہوتے ہیں کہ اسی کلچر اپنی ہی کلچر کو یا جو دومیننٹ کلچر ہوتا ہے اس کا خاتمہ کارے یا اپنی جو ایک ڈیسٹنگ کلچر ہے اس کی اس کی ریوائیویل کیلئے جو کام کرے دوسری بات یہ ہے کہ وہ بالکل ہمیں نہیں سمجھاتے کہ کس طرح کلچر اور سیولائزیشن میں کیا فرق ہے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیولائزیشن جو ہے ہم کس طرح ڈیفائن کریں گے یا کلچر کو ہم کس طرح ڈیفائن کریں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ کس طرح ہم کلچر اور سیولائزیشن دونوں کو ہم مرج کرتے ہیں چونکہ وہ مرج کرتے ہیں کلچر اور سیولائزیشن کو کہ کلچرل ایڈنٹیٹی پر جنگے ہوگی اور پھر سیولائزیشن کی بات وہ کرتے ہیں تو یہ ایک کنفیوجن اس سے پیدا ہوتا ہے ایڈی کلچر سیولائزیشن میں دوسری بات یہ ہے کہ اچھا اگر ہم یہ کہیں کہ سیولائزیشن کی یا کلچر کی ڈیفائننگ ایک سینٹرل چیز جو ہے وہ ریلیجن ہے تو ہم یہ کہیں کس طرح ہم یہ بتائیں گے کہ اگر افریقن سیولائزیشن ہے وہاں پر کون سا ریلیجن ہے جو کہ کامن ہے سب لوگوں کا دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم چائنہ کی بات کرے تو کنفیوشنیزم جو ہے وہ تو ریلیجن ہے ہی نہیں تو کس طرح ہم افریقن سیولائزیشن کو کون 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 سے ایک کامن چیز سے ہم ڈیفائنن کریں گے افریقن سیولائزیشن کو دوسری بات ہے کہ کس طرح ہم ریلیجن کی ذریعے سے چائنی سیولائزیشن کو جو ہے وہ ڈیفائنن کریں گے دوسری بات اہم بات ہی بھی ہے کہ اگر ہم ریلیجن کی ہی بات کرے کہ یہ ریلیجن جو ہے یہ ایک ڈیفائننگ چیز ہے سیولیزیشن کی تو ہم یہ کس طرح ہم یہ کہیں گے کہ ساری دنیا میں یا سارے جتنی بھی سات یا آٹ سیولیزیشن سے وہاں پر صرف سات یا آٹ سیولیزیشن سے یا اگر ہم بات کریں کرسچینٹی کو کی بارے میں کرسچینٹی میں بہت سے فرقے ہیں اسلام کی بات اگر ہم کریں اسلام میں مختلف لوگ ہیں و مختلف فرقے ہیں تو ہم کس طرح انہی فرقوں کو ہم ایک ریلیجن کا جو ہے وہ ان فرقوں کے درمیان ان گروپز کی درمیان بھی مسلسل کنفرپ جو ہے یہ چلتا آ رہا ہے تو ہم یہ یہ نہیں کہتے کہ کس طرح جو ہے وہ ایک ریلیجن جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا مختلف سوسائیٹیز میں مختلف سیولیزیشن میں تو یہاں پر بھی ان کا ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک کنفیوجن کا شکار ہے وہ اپنی پوائنٹ کو ایک سالٹ آرگومنٹس کی ذریعے سے جو ہے وہ ہمیں نہیں پہنچاتے دوسری بات یہ ہے کہ مسلم کی بات اگر ہم کرے ایک مسلم سیولیزیشن ہے تو اس طرح ہے کہ مسلم سیولیزیشن ایک بہت واسپ سیولیزیشن اگر انہی کی نظر سے ہم دیکھیں یا اسلام اگر ریلیجن کی بات کرے تو مختلف لوگ ہے دنیا میں مختلف لوگ ہے افریقہ کے مختلف لوگ ہے ان کی ریلیجن ان کی زبانیں جو ہے جتنی بھی لوگ ہیں زبانیں مختلف ہیں مختلف کلچرز ہیں مختلف زبانیں ہیں مختلف کلرز ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں اس طرح کی چیزیں مختلف ہیں اور صرف ایک ہی چیز ہے جو کہ ریلیجن ہے اور ریلیجن بھی اس طرح وہ بھی مختلف فرقوں میں ڈیوائٹ ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یا ہم یہ ایک سالٹ آرگومنٹ نہیں ہو سکتا کہ مسلم سویلیزیشن جو ہے یہ ایک جیدہ تر چیزیں جو ہے جن کی وجہ سے ساری دنیا کے لوگ صرف اسی آرگومنٹی کے وجہ سے لڑے اس طرح نہیں ہو سکتا اور یہ بھی ہے کہ ان کے اس طرح بھی سے سوسائیٹیز ہیں جو کہ پری اسلامی ایرہ کے انہی ادوار کے ہیں اور آج تک آج تک وہی ٹریڈیشنز اور وہی کلچر کے جو کلچرل ایڈنٹیٹی ہے وہ بھی آج بھی زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ مختلف دنیا کے مختلف اسلامی سسائیٹس میں یا مسلم سوسائیٹیز میں یا مسلم مورن میں ہم کہہ سکتے ہیں دوسری بات اور بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ گلوبلائزیشن جو ہے اس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف سوسائیٹیز کی درمیان انٹرڈیپینڈنٹ بہت زیادہ مطلب آج کل کے دنیا بہت زیادہ انٹرڈیپینڈنٹ ہے لوگ کا ایکسس جو ہے بہت زیادہ بہت آسان آسان طریقے سے لوگ جو ہے وہ ایک دوسری کو پہنچ سکتے ہیں یا انٹرڈیپینڈنٹس اور کمیونکیشن اس طرح کمیونکیشن پیسینٹیز اس طرح ہے کہ لوگ ایک دوسری سے جو ہے وہ جھوڑ چکے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ سیولائزیشن جو ہے گلوبلائزیشن کے ذریعے سے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ بہت سی کامن چیزیں ہیں جن کے وجہ سے سیولائزیشن کے درمیان جو کنفلیکٹس ہیں جو چوٹے موٹے کنفلیکٹس ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے لیکن ہنگٹنٹن بلکل اپوزٹ کہتے ہیں کہ لوگ ایزیشن کی دور میں کس طرح کلچرل ایڈنٹیز کے بنیادوں پر سیولائزیشن جو ہے ایک دوسری کے خلاف جھنگے لڑیں گے یا لڑیں گے اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کس طرح جس طرح ہم نے پہلی بھی یہ بات کی کہ سیولائزیشن جو ہے انٹرنلی یونیفائیڈ کس طرح ہے اور کس طرح ہم ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیولائزیشن جو ہے کون کون سی چیزوں پر ایک سیولائزیشن جو ہے دوسری سے مختلف ہیں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اکثر سوسائیٹیز میں کلچرز جو ہے یا ان کی اکثر سوسائیٹی اکثر سوسائیٹیز اس طرح بھی ہیں کہ وہاں پر لوگ جو ہے وہ کلچرلی کلچرلی وہ ایک ہوتے ہیں لیکن ان کے ریلیجنز جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں پار ایزامپل اگر ہم مسلمان دنیا کی بات کریں یا ہم انڈیا کی بات کریں تو انڈیا میں لوگوں کے جو کلچرل آئیڈنٹی ہے وہ ظاہری بات ہے بہت سی چیزیں جو ہے وہ ایک دوسری سے وہ شیئر کرتے ہیں لیکن وہاں پر مختلف ریلیجنز ہیں تو ہم کیسے طرح سیولائزیشن کو اگر ریلیجن کی بنیاد پر ڈیفائن کرتے ہیں تو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پر ایک سیولائزیشن جو ہے یہ ایک یونیفائیٹ ہے یہ کوئیرنٹ ہے یا ایزیری جو ہے وہ اور یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کلچرل آئیڈنٹی کی بات اگر ہم کرے ریلیجن کی بات اگر ہم کرے تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک مختلف ریلیجنز کے لوگ وہ ایک کلچر رکھتے ہو تو ہم یہ نظر نہیں آرہا کہ ہم کس طرح دسٹینگوش کریں گے ہم کس طرح ایک سیولائزیشن کو دوسری سیولائزیشن سے جو ہے وہ ہم جدھا کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ کلچر سیولائزیشنز جو ہے وہ کلیش نہیں کرتے ان کے مختلف جو اپوزٹ انٹرپیٹیشنز ہوتے ہیں وہی کلیش کرتے ہیں یا کنفلیکس اس بات سے نہیں ہوتا کنفلیکس شروع مطلب کنفلیکس جو ہے وہ اس بات سے نہیں ہوتے جو کہ پر ایسیولائزیشنز کی وجہ سے ان کے مختلف انٹرپیٹیشنز کی وجہ سے ان کے مختلف آئیڈیالوجیز کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا ان کی انٹرسٹ کی جو سکیرسٹی کی وجہ سے جو مفادات لیاستے یا جو مختلف سیولیزیشن جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ اچھیو کرنی کی کوشش کرتے ہیں تو وہ صرف اسی بات سے وہ کلیش کرتے ہیں کہ وہ چیزوں کو مختلف انٹرپیٹ کرتے ہیں یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے مفادات چونکہ مختلف ہوتے ہیں تو اسی کی وجہ سے وہ کلیش کرتے ہیں یا وہ ایک دوسری کے خلاف وہ لڑتے ہیں دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی پنڈیمنٹلزم کی بات اگر ہم کرے یا کرسچن پنڈیمنٹلزم کی بات کرے ہم کرے تو کرسچن پنڈیمنٹلزم جو ہوتے ہیں وہ لیبرلز کے خلاف ہوتے ہیں اس طرح اسلامی پنڈیمنٹلزم ہیں وہ لیبرل یا لیبرل ویوز جو ہے ویلیوز جو ہے انہی چیزوں کے خلاف جو ہے وہ کرسچن پنڈیمنٹلزم کی بات اگر ہم کریں یا اسلامی پنٹیمنٹرزم کی بات ہم کریں تو یہ لوگ جو ہے وہ موڈرن موڈرنیزم سے پاریزام پر یا لبرل ویلیو سے کے خلاب جو ہے وہ وہ خود اپنی ہی لوگوں کے خلاب جو ہے وہ لڑتے ہیں تو یہی بات کے سیولیزیشن جو ہے یا انہیرنٹلی وہ یونیک ہے اور یہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ویسٹ اور اسلام کے درمیان یا اسلامی اور ویسٹرن سیولیزیشن کے درمیان کلیش ہوگا تو یہ ایک میس لیڈنگ جو ہے ایک چیز ہے یہ ہم اس کے ہنٹرنٹ کے ساتھ اس کے لئے بھی سالڈ آرگومنٹس جو ہے وہ نہیں ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ سیولیزیشن جو ہے سیولیزیشن کی درمیان کلیش ہوگا اگر ہیں اگر ہم بات کریں یا اسٹو کے درمیان اگر کلیشز آتے ہیں تو کلیشز اس وجہ سے آتے ہیں یا سیولیزیشن کی درمیان بات گرم کریں تو کلیشز اس وجہ سے آتے ہیں کہ ایک سیولیزیشن اس میں انٹالرنٹ ہو یا پر ایزامپل اگریسیو ہو مشنری ہو اپنی آئیڈیالوجیز کو دوسری سیولیزیشن پر اگر ایک سیولیزیشن کے لوگ وہ امپوس کرنا چاہتے ہیں اگر دوسری سوسائیٹیز میں وہ اپنی آئیڈیالوجی کو اپنی ویلیوز کو اپنی ریلیجن کو اگر وہ امپوس کرنا چاہتے ہیں تو اسی چیز کے وجہ سے نیچرلی یا بائنیچر ایک دوسری کے خلاف وہ لڑیں گے اس طرح کی باتیں نہیں ہیں اور دوسری بات یہ ہے کلیش کی وجہات ایکنومک بھی ہو سکتے ہیں پولیٹیکل بھی ہو سکتے ہیں چونکہ وہی چیزیں انہی چیزوں کے بنیاد پر بھی کلیشز ہو سکتے ہیں صرف کلیشرل آئیڈنٹیٹی کی بنیادوں پر یا سیولیزیشن وہ انہیرنٹلی اس طرح نہیں ہے کہ ایک دوسری کے خلاف ہو انہیرنٹلی اس طرح نہیں ہے جن کے درمیان فلیش ہو جائے یا جن کے درمیان جنگیں لڑی جائے دوسری بات یہ ہے کلیشرل اپسیولیزیشن ایڈیولوجکلی بائیس ہے اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے ہنگ ٹنٹن وہی ساری بری چیزیں دوسری سفلیزیشن میں ڈونتے ہیں اور اپنی ہی سفلیزیشن میں وہی چیزیں ڈونتے ہیں جو اچی ہوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو وہ اسلام میں وہی چیزیں نہیں دیکھتے جہاں پر امن کی بات ہو جہاں پر مارڈانیٹی کی بات ہو جہاں پر ہیمن پراغرس کی بات ہو صرف وہی باتیں دیکھتے ہیں جو کہ اسلامی فنڈامنٹلیسٹ کہتے ہیں اور کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف سے ویسٹرن سولیزیشن میں وہی باتیں نہیں کرتے پر ایزامپل کرسٹن فنڈامنٹلیزم کی بات اگر ہم کرے یا جو سیکٹیرین بیسز پر جو وائلنسز ہوتے ہیں یا جو ریلیجیس بیسز پر جو ویسٹ میں لوگ جو ہے ایک دوسری کو مارتے ہیں ایک دوسری کے خلاف ہوتے ہیں وہی چیزیں یا غلط جتنی بھی بری چیزیں ہیں ویسٹن سیولیزیشن میں ان پر وہ پردہ ڈالتے ہیں اور ساری چیزیں جو وہی چیزیں جو کی ہر سیولیزیشن میں اس طرح ہے کہ ساری جتنی بھی سیولیزیشن میں ان میں اس طرح ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں بری ہوں اور کچھ چیزیں جو ہے وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے تو وہ ویسلم سیولیزیشن میں وہی چیزیں اٹھاتے ہیں جو کہ اچھی ہو اور دوسری سیولیزیشن میں خصوصاً اسلامی سیولیزیشن میں یا مسلم سیولیزیشن میں وہ وہی چیزیں ڈونتے ہیں جو کہ بری ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سی چیزوں کے بنیاد پر ڈکلائیف سیولیزیشن میں ہنگٹنٹن ہمیں یا سوسائٹی کو یا لوگوں کو ہمیں سرسپائی نہیں کر رہے ہیں